موسیقی 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 کر دیتا ہوں آج ہم اسی مہان گیتکار کی بات کر رہے ہیں جنہوں نے ویرا میں ایسا گانا لکھ دیا جو انڈین فلم ڈسٹری میں اتحاس بن گیا اور وہ چارڈ بسٹر پر ٹاپ پر تھا اور دوستو یہ صرف گیتکار نہیں تھے یہ کبھیتائیں لکھتے تھے انہوں نے بہت سٹرگل کیا تھا ان کی کبھیتائیں دیمک کھانے لگی تھی کوئی انہیں پوچھتا نہیں تھا پیدل چلتے تھے بہت سنگھرش کرتے تھے اور بہت سنگھرش کے بعد انہیں سفلتا کہ کچھ پل ملے تھے وہ بھی ویرا کے ساتھ کون تھے وہ گیتکار جانے گے بہت کچھ ہمارے اس پروگرام بولیوٹ ہی بولیوٹ میں آپ بنے رہی ہیں ہمارے ساتھ نمسکار دوستو آج میں بات کر رہا ہوں بھرت ویاس جی کے بارے میں بھرت جی کے لکھے گیت ان کی کلم سے نکلی نہ جانے کتنی ہی رچنائیں آج بھی کوئی بھول نہیں پایا ہے آج بھی ہمارے کانوں میں برابر بچتی رہتی ہے ان کی ایک رچنہ یوں کہیں کہ ایک پراتھنا گیت بھارت ہی نہیں بلکہ بھارت کے سارے پڑوسی دیش شلنکہ پاکستان افغانستان ان سارے دیشوں میں ان کے سکولوں میں پراتھنا سباہوں میں بجائی جاتی ہیں دوستو پنڈت بھرت ویاس جی راجستان کے چروع علاقے سے تھے اور ان کا جنم چھے فروری 1918 کو ہوا تھا کھولکتہ سے بی قوم کی پڑھائی ختم کرنے کے بعد 1943 میں وہ پونے آ گئے اور پھر وہیں سے وہ ممبئی پہنچے جب پنڈت ویاس جی ممبئی پہنچے تو ان کی آرثک ستھی اچھی نہیں تھی بہت خراب تھی انہوں نے ممبئی کے ملاڈ میں پندرہ روپے میں ایک کمرہ لیا تھا کمرہ تو لے لیا لیکن آگے کیا کرنا ہے ہمیشہ اسی سوچ میں ڈوبے رہتے تھے دوستو پنڈت جی لکھتے بہت اچھا تھے اور پھر انہوں نے کچھ کتابیں لکھنے شروع کی اور ان کتابوں کو چھپایا لیکن ان ساری کتابوں کو چاٹ گئی دیمت اور وہ کتابیں بکی بھی نہیں اس کے بعد پنڈت جی کبھی سممیلنوں میں جانے لگے تھے آخر جیوی کا کمانی کے لیے کچھ تو کرنا تھا اس لئے وہ کبھی سممیلن میں جا کر کبھیتائیں پڑھتے تھے وہ سممیلنوں میں جاتے تو تھے لیکن ان کبھیتاؤں سے ان کا بھرن پوشن نہیں ہو پا رہا تھا لیکن ایک دن کی بات ہے ایک بڑی سی گاڑی ان کے گھر کے دروازے پر آ کے رکھی ڈرائیور بہار آیا اور انہوں نے پنڈت ویاس جی کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا اور ڈرائیور نے ان سے بولا کہ آپ گاڑی میں چلیے ہمارے سیڑ جی آپ کو بلا رہے ہیں وہ بہت بڑے بیپاری تھے انہوں نے ایک کبھی سممیلن رکھوایا تھا اس کبھی سممیلن میں کبھیتہ پڑھنے کے لیے ان کو بلایا تھا پنڈت بھرت ویاس جی کو لگا کہ اب میرا ٹائم آ گیا ہے میرا بھاگے بدل رہا ہے مجھے بلایا گیا ہے انہوں نے اپنی دھرم پتنی کو کہا کہ میرے کپڑے تیار کر دو مجھے کبھی سممیلن میں کبھیتہ پڑھنے کے لیے جانا ہے دھرم پتنی نے انہیں ساف سترے کپڑے دیے پنڈت جی نے کپڑے پہنے اور ان کپڑوں کو پہن کر وہ گاڑی میں بیٹھ گئے اس کے بعد سیدھا گئے کبھی سممیلن کے ہال میں انہوں نے اپنی بہت ساری اچھے اچھی کبھیتہ پڑھی اس کبھی سممیلن میں سنائی گئی ان کی کبھیتہوں پر انہیں داد بھی بہت ملی تاریف ہوئی پھولوں کی مالا پہنائے گئی کھان پان ناشتہ سب کچھ کروایا گیا بھرت دیاز جی کو لگا کی اب لگ رہا ہے کہ رنگ جم چکا ہے بات بن گئی اب تو بھوشش سنا رہا ہوتا دیکھ رہا ہے لیکن ان کا بھرم اگلے سات منٹ میں ہی ٹوٹ گیا دوستو جب وہ باتھروم گئے اپنا ہاتھ دھویا انہوں نے اس کے بعد وہ جیسے ہی لوٹے تو دیکھا جہاں وہ کبھیتہ پڑھ رہے تھے وہ ہال پورا کھالی ہو چکا تھا وہاں کوئی نہیں تھا سارے لوگ جا چکے تھے اس ڈرائیور کا اس سیٹھ کا اس ویہپاری کا کسی کا کہیں آتا پتہ نہیں تھا اور حالت یہ تھی کہ پندت جی کی جیب میں صرف ایک اٹھنی بچی تھی ہوں نے تانگہ کیا اور اس تانگے والے کو کہا کہ بھئی کم سے کم مجھے دادر تک چھوڑ دیجیا اس تانگے والے نے پندت ویاز جی کو دادر تک چھوڑ دیا اور بھرت شرما ویاز جی نے اپنی جیب میں پڑی ایک ماتر اٹھنی انہوں نے پیدھل ہی تیہ کیا لیکن اس دوران ایک بات ہوئی پندت جی جب پیدھل چل رہے تھے تو راستے میں پیدھل چلتے چلتے انہوں نے ایک قویتہ لکھ دی جو فرم نورنگ میں ایک گیت کے روپ میں فلمائی گئی ہے قویتہ کا شیشک تھا کبھی راجہ کبھی راجہ قویتہ کے مت کان مروڑو دھندے کی اب بات کرو کچھ پیسے جوڑو یہ شیر شائری نہ قویتہ کام آئے گی قویتہ کی پوتھی کو تو دیمک کھا جائے گی دوستو پچارس اور ساٹھ کا دشک بھرت شرما ویاز جی کے جیون کا سروس ریشت دور مانا جاتا ہے فلم جنم جنم کے فیرے 1957 میں ریلیز ہوئی اور یہ فلم میوزیکل ہٹ ثابت ہوئی اس فلم کا ایک گانہ ہے ذرا سامنے تو آؤ چھلیے اس دور میں اس گانے نے تہل کا مشا دیا اور اس گیت کی لوکپریتا کا اندازہ اس بات سے لگایا جاتا ہے کہ آج بھی یہ مندروں میں بھجن کے طور پر گایا جاتا ہے اس گیت کے لے خک تھے پنڈت بھرت ویاز جی اور اس گیت کے پیچھے ایک انوکھا قصہ ہے دوستو دراصل پنڈت بھرت ویاز کے بیٹے شام سندرداز تھے جو بہت ہی سمویدن چیل تھے اور بیٹے شام سندرداز کسی بات سے ناراض ہو کر اچانک گھر چھوڑ کر چلے گئے انہیں ڈھون لے کا بہت پریاز کیا گیا ویڈیو اور اخباروں میں بھی ایڈوٹائز کیا گیا انہیں ڈھونڈنے کے لیے گلی گلی دیواروں پر جگہ جگہ پوسٹر بھی لگوائے گئے تھے پوسٹر بھی چپکا ہے لیکن وہ کہیں نہیں ملے بھرت ویاز بہت ہی مایوس رہنے لگے ان دنوں بھرت ویاز جی اپنے کریئر کے بہترین دور سے گزر رہے تھے ایسے میں بیٹے کے چلے جانے سے مانو ان کی زندگی ٹھہر گئی ان پر پہاڑ ٹوڑ گیا کسی کام میں ان کا من نہیں لگتا تھا اور پھر اسی دوران نرماتا سبحاش دیسائی اور ان کے بھائی من موہن دیسائی ان سے ملنے آئے اور انہیں اپنی فلم میں گانا لکھنے کا آگرہ کرنے لگے اور اسی فلم میں بھرت ویاز جی کے بھائی بریج موہن ویاز بھی کام کر رہے تھے پہلے تو پندت جی نے گانا لکھنے سے انکار کر دیا دیکن جب چھوٹے بھائی اور پتنی نے سمجھایا ہے کہ تمہارا پیشن پیسہ کھمانے کے لئے نہیں ہے یہ تو تمہارا جنون ہے تو پندت جی نے یہ گانا لکھا اس گیت کو محمد رفیو لطا منگیشکر نے گایا تھا دراصل محمد رفیو لطا منگیشکر بھی سمجھ گئے تھے کہ پندت جی نے یہ گانا دل سے لکھا ہے دونوں نے اس گیت کے مرم کو سمجھتے ہوئے طبیعت سے اپنی درد بھری آواز میں اس گانے کو گایا تیکن افسوس بیٹا شام سندر پھر بھی کبھی گھر واپس نہیں آیا ادھر بھرت بیاس جی نے بھی کبھی ہمت نہیں آری اور اگلی ہی فلم رانی روپ مطی میں انہوں نے ایک اور درد بھرا گیت لکھا اس گیت کے بولتے آ لوٹ کے آجا میرے میت تجھے میرے گیت بلاتے ہیں اور اس بار ان کے اس درد بھرے گیت کو اپنی آواز سے نوازا تھا سورگے مکیش جی نے اور مکیش جی کی درد بھری آواز اس بار کام گر گئی بیٹا واپس گھر آ گیا ہالانکہ یہ گانے درد بھرے تھے ویوک سے بھرے تھے لیکن ان دنوں یہ گانے یوہ پریمیوں کے سر چڑھ کر بول رہے تھے یہ شاید پندت جی کی کلم اور ان گائیکوں کے آواز کا جادو تھا دوستو پندت بھرت بیاس جی کے جی میں جادو تب ہوا جب ان کی زندگی میں ان کی سنگیت میں وسند دیسائی کا آگمن ہوا وسند دیسائی اور پندت بھرت بیاس جی کی جوڑی نے ایشی کالجائی رچنا کر دی جس نے نہ صرف اپنے دیش میں بلکی ویدیش اپنے سکولوں میں اس گانے کو انتھم سانگ کی طرح یوز کیا اور یہ گیت تھا اے مالک تیرے بندے ہم ایسے ہوں ہمارے کرم دوستو اس گیت کو رچنے کی کہانی بھی بہت دلچسپ ہے جب بھی شانترام دو آنکھیں بارہ ہاتھ بنا رہے تھے اس کی پلاننگ کر رہے تھے تب انہوں نے اپنی پچھلی فلم جھنک جھنک پائل باجے کے سنگیت کار وصن دیسائی کو بلایا اور کہا کہ ہمیں اس فلم کے لئے ایسی پراتھنا گیت چاہیے جو فلموں میں کئی بار اپیوگ میں لائی جائے جائے جو پہلے فلموں میں حسرت جائپوری کے ساتھ کام کر چکے تھے وہ رومانٹک اور بھاپون گیتوں کے بادشا مانے جاتے تھے لیکن اس کے باوجود وصن دیسائی نے حسرت جائپوری کے بجائے وی شانت رام کو پندت بھرت شرما وی آس کا نام سجایا اس پراتھنا گیت کے لئے وی شانت حرم یا مذہب یا ورق کے دائرے میں نہیں بندہ ہونا چاہیے بھرت وی آس جی کو یہ بات آسانی سے سمجھ میں آگئی حالانکہ ان کی پہچان شد ہندی میں گیت لکھنے والے گیت کار کے روپ میں کی جاتی تھی لیکن انہوں نے اس پراتھنا میں ہندی کے علاوہ اردو عربی اور فارسی شبدوں کا بھی بڑی خوبصورتی سے استعمال کیا ان کا یہ پریوک سفل رہا اور اتحاز بن گیا فلم میں اس گانے کے تین ورجن ہے اس کا مول ورجن لطا منگش کر اور اس کے بعد اسے اتنا پسند کیا گیا کہ باقی دو میل ورجن انہوں نے خود بھی اس کو گانے کا فیصلہ کیا اے مالک تیرے بند ہم ایسے ہو ہمار ایک ورجن میں تو انہوں نے ہر ایک پنگتی کا کافی پار بھی کیا ہے دوستو یہ گانا صرف بھارت میں نہیں بلکہ پاکستان شیلنکا نیپال بھوٹان ان سارے دیشوں میں بہت پاپولر ہوا تھا اور اس دوران ان سارے دیشوں نے اپنے سکولوں میں پرارت نہ جب بھی ان کے پرارت نہ ہوتی تھی اس میں یہ گانا گایا جاتا تھا یہ بھجن کی طرح تھا پاکستان کی سکول نے تو اسے اپنے سکول کے اینθن کے روپ میں بھی اپنا لیا تھا ممبائی میں یہ فلم لگات 65 ہفتے چلی تھی 4 جولائی 1982 کو بھرت ویاز جی ہمیں چھوڑ کر چلے گئے لیکن ان کی یادیں آج بھی بھارت سنگیت چگت پر بنی رہیں گی ہاوی ہیں انہوں نے بے شمار سپر ایٹ گانے لکھے ہندی سنیما کو ان کے دیئے چترکار ہے یہ کون چترکار ہے دوتو ہم بھرت ویاز جی کو دل سے یاد کرتے ہیں اور سلام کرتے ہیں کہ انہوں نے اتنی ٹف سیچویشن میں بھی اتنے ڈسٹرب ہونے کے باوجود بھی ہمیں اتنے خوبصورت نغموں سے نوازا ہے دوستو مجھے امید ہے آپ کو پندت بھرت ویاز جی کے اوپر لکھا ہمارے پسند آیا ہوگا اگر آپ کے پاس بھی ان سے جوڑی کوئی انفرمیشن ہے تو ہمارے کومنٹ باکس میں ہم سے ضرور شیئر کیجئے تو دیجئے اپنے ہوسٹ اپنے دوست افضل خان کو اجازت میں پھر ملوں گا آپ سے بولی ووڈ کی اور بھی خوبصورت باتوں کے ساتھ آپ اپنا خیال رکھئے ٹیک کیئر بائے بائے اللہ حافظ رام رام